اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب السنت کی آواز بران دوری ہے الحمدللہ ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ سنیت کا جو ایک منج تھا ظاہر ہے وہ جو ایک بڑی تفریق ہوئی ہے اس میں تو ہم اپنے آپ کو سنی کٹیگری میں فال کرتے ہیں اور میں مجھے کوئی آر نہیں یہ بات کہنے میں چاہے کسی کو بری لگے کہ میں بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ کیا مت تک میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا میں اس سے مراد اہل سنت کا مانے سمجھتا ہوں جس کی سب سے بڑی ویزن یہ ہے کہ دیکھیں خصوصاً عمد بن عبدالعزیز نے جو ایک پیٹرن سیٹ کیا جو اہل سنت کے ہاں پہلے مجدد بھی ہیں 99 ہجری سے 101 ہجری کنارے پہ آئے ہیں بالکل عبدالعود میں حاکی میں حدیث ہے کہ آر صدی کے کنارے پہ ایک مجدد آئے گا عمد بن عبدالعزیز نے سنیت کا جو قبلہ درست کیا ہے کہ سب و شتم ختم کر دیا ہمیں برو سے مولا علیہ السلام کے اوپر اور انہوں نے ایک ڈریکشن دے دی اللہ کی غیبی تائید اہل سنت کے مند کے ساتھ یہ ہے کہ شیعہ سے لاکھ اختلافات کے باوجود کبھی کسی بڑے سنی عالم نے ریڈ لائن کراس نہیں کی مولا علیہ السلام کے حوالے سے یہ ضرور ہوئے کہ امیر شام کے حوالے سے ریڈ لائن ضرور کراس کیا جو سنیوں کی اسٹیبلش ہے کہ ان کے بارے میں سخت کوئی رویہ رکھ لیا مولا علی کے بارے میں کبھی نہیں رکھا ان کی شانویں حدیثیں تھیں تو کنجوزی سے نہیں لیں یہ اہل سنت کا امام یہ نا آمہ بن رحمبل المستدل الحاکم میں صحیح سنت سے ہے کہ جتنی احادیث حضرت علی کی شان میں کسی اور صحابی کی شان میں نہیں حالانکہ آمہ بن رحمبل ایک کٹر قسم کے سنی ہارڈ لائنر ہو چکے تھے آخری وقت میں اسیری تو مشاجراتیں صحابہ اور یہ سارا ہم نہیں مانتے ہیں ان کے اس فتوے کو فراد مانتے ہیں وہ اس طرف چل پڑے تو اس کی وجہ سے ادر وائز یہ جو ان کی بات ہے پھر ان کا یہ کہنا ہے ابن تیمیہ نے من حاج السنہ میں نکل کیا ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ اپنے گھار میں بندے ہوئے گدے سے بھی بتر ہیں یہ اس طرح کی باتیں سب کچھ غلوم میں ضرور آئے ہیں لیکن الحمدللہ ناسبیت کی طرف کوئی سنیوں کا امام نہیں ہوا اب ناسبیت کی ڈیفنیشن ہم رافزیوں والی نہیں مانتے اس کے تحت تو شاید یہ امار بن جاسر کو بھی ناسبی کہتے ہیں غالی رافزی کیونکہ امار بن جاسر تو سیدہ آئیشہ کا کتنا اترام کر رہے ہیں بغاری میں حدیث ہے کہ آئیشہ بسرہ سے نکل پڑی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں تو مولا علی علیہ السلام کا امار بن جاسر سے بڑھ کے تو کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا لیکن رسپیکٹ کبھی انہوں نے کام نہیں ہونے دی ہے ہمارا جو غالی رافزیوں سے اختلاف یہ ہے کہ آپ نے تو امار بن جاسر کا راستہ چھوڑ دیا آپ نے مولا علی کا راستہ چھوڑ دیا جب آپ ایک ہارڈ لائن لیتے ہیں اس حوالے سے اور ایک ریڈ لائن کو کراس کرتے ہیں تو ہمیں آپ کے ساتھ تعید نہیں نظر آتی لیکن اپنے ساتھ یہ تعید اہل سنت کے منج میں ہمیں نظر آئی ہے کہ اہل سنت کے منج میں آپ کو کبھی کوئی شخص حضرت علی کے بارے میں ہارڈ لائن 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 اس کے برخلاف باتیں ملیں گی علی بن الجاد کیا کہہ رہا ہے تحذیب تحذیب میں لے کے آئے ہیں ابن حجر اسکلانی کہ اگر مجھے قیامت والے دن پتا چلے کہ امیر شام کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا اور آمہ بن عمل کا استاد ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر غلوب ملے گا لیکن اس لیول پہ نہیں جائے گا کہ کوئی حضرت علی کی دشمنی میں ہوتا رہا ہے یہ غیبی تائید ہے لیکن اس کے باریکس ہم نے دیکھا شیعہ کے اندر غلوب آیا وہ صحابہ اکرام کی تکفیر تک بھی گئے اور سبو شیطم تک بھی گئے اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہماری عوام الناس جاہل کرتی ہے تو سرکار پھر آپ ایسے مقتب فکر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایمبریلا اس طرح نہیں ہے جس نے سنیوں کے اوپر ہے کہ وہ ریڈ لائن کر آس نہیں کرتے آپ کی عوام بھی ڈیویٹ ہوتی ہے علماء بھی اس قسم کی یعنی توہینہ میں اس الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ پھر مسئیبت کھڑی ہو جاتی ہے ایون اہل بیعت کے منج کو نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو یعنی میں اس اعتبار سے میں نے جب کرٹیکلی اس کو انیلیسز کیا نا اور پھر سب سے بڑھ کر جو عقیدہ یعنی بنیادی عقیدہ توحید جس کی جڑ قرآن ہے وہ الحمدللہ مجھے جس حوالے سے سمجھ آئی ہے اس میں میں اہل سنت کے منج کو قرآن کے عقیدے کے مطابق یعنی سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل فٹن بیٹھتا ہے پھر میرے ایک ہارڈ لائن ہے آپ کو پتا ہے کہ چاہ سنی ہو یا شیعہ ہو میں رسول اللہ کے بعد ختم نبوت کا تقاضی یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کشف کوئی الہام کوئی غیبی خبر سوائے ایک استثناء کے وہ خواب جو بخاری مسلم میں آیا ہے اور وہ بھی جب تک اسٹیبلش نہ ہو پتا نہیں چلے گا پہلے تو نہیں کوئی بتا سکتا کہ خواب ہے تو یہ ریزرڈ نکلے گا ختم نبوت کے میں منافع سمجھتا ہوں میں عقیدہ امامت کو اس لیول پہ لے کے جانا کہ اسے کوئی ڈیوائن مانے یا کشف اور الہام کے عقیدے کو کہ اللہ اور بندے کا کوئی تعلق رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی ہے اس طرح کا کہ اس کے اوپر کوئی باتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ امت کو گائیڈ کرے گا اللہ سے پوچھ کے میں معذرت کے ساتھ پھر یہ بڑی لجاجت سے پوچھوں گا کہ پھر غلامت کادیانی کا کیا خصور ہے صرف یہ کہ اس نے امتی نبی اپنے آپ کو کہہ لیا کام تو وہی ڈھلاوا چاہے چشنی رسول اللہ کہہ کے ہو اشریتھانوی رسول اللہ کہہ کے ہو یا امامت کو یہ بگڑے کے ان کو اللہ تعالیٰ کوئی گائیڈ کرتا ہے یہ تو بہت خطبناک بات ہے اور یہ میں بتاؤں آج میں جس دور میں یہ بات بیٹھ کے کر رہو نا اس دور کے اندر تو اب بالکل آیاں ہو چکے آٹھ سے بارہ سو سال پہلے میں بات کرتا نا تو ان کے نظر دیکھیں یہ ہمارا امام موجود ہے اب بارہ سو سال سے وہ بھی اسی کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے جس میں سنی اور جائے ہمارا مکرمہ گھرے کی دالت میں لے جائے اور ان کا عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھ لیں ایران والوں نے تو اب بقیدہ کمیٹی بنا دی ہے وہ صاحب کی سب چیزیں وہ امام مادی کی انہوں نے نائبی کمیٹی بنا لی ہوئی ہے ان کو بھی بات سمجھ آگیا کہ اس طرح کام چلنا نہیں ہے تو میں لوجیکلی یعنی فٹ ان عقیدہ توحید عقیدہ ختم نبوت جس پرفیکشن کے ساتھ میں اہل سنت کے منج میں اصحاب الحدیث کے منج میں دیکھتا ہوں اس لیے مجھے یہ کمفرٹیبل زون لگتی ہے کہ یہ الحمدللہ منج یعنی اس حق کے برمبنی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اس کی بنیاد پر میں تکفیر نہیں کرتا میں تو خوارش کی بھی تکفیر کا قائل نہیں ہوں میں تو بقیدہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ ان کے بارے میں جو کفر ہے وہ دونل کفر ہے کیونکہ مولا علی الاسلام نے ان کو کافر نہیں ڈیکلیئر کیا کہا ہمارے ایک بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے ہیں جو علمصنف ابن بی شہبہ میں آئے تو اور بلکہ سنکبرال بھئی حکی میں آئے کہ ابن عمر تو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے تو اگر میں خوارش کو کافر نہیں مانتا نا تو بریلوی دھوبندی اہلِ دی شیعہ تو اس سارے ماشاءاللہ ان سے بہت بہتر ہیں تو وہ ایک اپنی جگہ لیکن ظاہر ہے کہ میں تو چوبیس کیرٹ سونے کی تلاش میں ہونا تو وہ میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں یہ عقائد فٹن بیٹھتے ہیں جتنی میں نے محنت کی ہے قرآن کے اوپر اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عقیدہ ہے تو آئے ہمیں قرآن سے ثابت کریں کہ اس کے عقیدے کی جڑ کہاں پہ موجود ہے جو انہوں نے اس طرح کے عقائد کلیم کیے ہیں بتائیں قرآن تو بالکل ان عقیدوں سے خالی ہے الحمدلہ ہم تو شیعہ اور سنی یہ جو شیعہ نے علی اور شیعہ نے معاوی جیسا ہے مصنف ابن ابھی شہبہ میں جو کنوت نازل ہے اللہم علی کا بمعاویت و اشیعہی اے اللہ شیعہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو اس پولیٹیکل اختلاف تھا اس پولیٹیکل اختلاف میں اگر کوئی شیعہ کہتا ہے ابنے آپ کو تو میرے خلال سارے سنی شیعہ ہیں کوئی بھی سنی ایسا نہیں ہے جو مولا علی علیہ السلام کو حق پہ نہ مانتا ہو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مجارٹی یہ کہتی ہے کہ اجتہادی خطا تھی مخالفین کی اور جن کو اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دیتا ہے وہ وہ بات کرتے ہیں جو مولا علی کاری نے لکھی ہے وہ میں نے ساروں کو بتائی ہوئی ہے وہ وہ کرتے تھے ہیں بات اچھا لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ دونوں الحمدللہ اپنے آپ کو آج کی ریٹ میں کہتے ہیں شیعہ نے علی پولیٹیکلی لیکن اگر عقیدے کی بنیاد پہ کریں تو سرکار ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم ایک پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد کے اوپر قرآن سے رو گردانی کرتے ہیں مِلَّتَ عَبِيكُمْ عِبْرَحِيمُ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ یار رسول اللہ اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے وَعَانَ اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ٹھیک ہے عِبْرَحِيمِ مسلم یہ ٹرمناولوجیز ہیں آپ دیکھیں شیعہ نے اپنے لیے وہ نام تو رکھا لیکن ٹرم وہ کیا یوز کرتے ہیں مومنین وہاں کیوں مومنین ٹرم یوز کرتے ہیں کہتے ہیں قرآن کی ہے تو قرآن کی اگر یہ ٹرم ہے تو اللہ کے بندوں پھر عقیدے کے طور پر اپنے آپ کو مسلم کہو کیوں شیعہ کہتے ہو قرآن میں بھی جو وہ آیت پیش کرتے ہیں کہ نو کے شیعہ میں سے عبرہیم تھے وہ تو گروہ کی بات ہو رہی ہے وہ نو علیہ السلام اور عبرہیم علیہ السلام میں کتنا فرق ہے وہی بات ہو رہی کہ انبیاء کا ایک گروہ ہے انہی میں سے یہ بھی تھے قرآن نے شیعہ لفظ کو کبھی بھی فرقے کے طور پر نہیں استعمال کیا جہاں فرقے کے طور پر وہ ہے وہ تو بڑا خطرناک ہے اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَ وَقَانُوا شِیعہ لَسْتَمِنْهُمْ بِشَئِ وہاں تو شیعہ نیٹوریز مانوں میں آیا ہے وہ ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک اور چیز ہے عقیدے کے اعتبار سے ہم مسلم ہیں پولٹی کے لیے اگر کسی کو خلافت اور امامت بلا اختلاف ہے اس میں وہ آپ بے شک اپنے آپ کو کوئی کہنا چاہتا ہے جسے شوق ہے تو اکی لیکن میرے خیال ہے ہم اس سے باہر نکلیں اپنے آپ کو مسلم کے سنی کہنا میں پسند نہیں کرتے آپ نہیں نہیں قطن نہیں میں نے اپنی ویب سائٹ کا نام بھی رکھا تو اہل سنت پاک رکھا پاک پر پاکستان بھی تھا اور پاک یہ بھی تھا کہ یہ اہل سنت سے مراد میں فرقے کے طور پر نہیں لے رہا اس سے میں پاک ہوں اہل سنت سے مراد جو اہل سنت کا منحج تھا بیدہ کی نہیں لی جائیں گی لیکن اگر ان معنوں میں آپ کی نا وہ تو پھر آلال حدیث بھی لکھا واہ صحیح مسلم کے مقدمے میں اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے تو کیا آج کوئی بریلوی دوبندی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے لئے تیار ہے وہ تو گھالی سمجھتے ہیں اسے وہ کہتا ہے نہیں وہ والے انیف قریشی صاحب نے مناظرے میں کہا ہے طالب الرمان کے کہ اوہ آلال حدیث ہیں ہوتے اسی ہیں اگر اوہ آلال حدیث تو اسی ہوتے مسیتیج لکھو اوہ آلال حدیث لیکن نہیں فرق آ چکا ہے اچھا میرے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد آپ دیکھنے ہیں کہ وہابی بھی اپنے لئے سنی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اسیف راجتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ سنیوں میں گسے میں ہیں کل تک تو تم سنی کہتے تھے بریلویوں دوبندیوں کو اپنے آپ کو کہتے تھے